السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہکفہ و السلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اگرام سامین اگرام ایک اہم ٹوپک لے کر درد بھارا ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں بہن نے شادی کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا بہت ساری بہنیں ہیں میں اپنے بھارت دیش کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے چکا چود دنیا کے لیے اپنے اسلام کی قربانی دی دی اسلام کو چھوڑ دیا مرتد ہو گئی اور دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی شادی کر لی اگر کوئی اس پر بات کرے تو لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اندرونی ماملے پر بولنے والے کون آزادی کے نام پر ہو رہا ہے کہ مسلمان لوگ اپنی بیٹیوں کو آزادی نہیں دیتے ارے آزادی نہیں دیتے تو ڈاکٹر کیسے بن جاتی انجینئر کیسے بنتی ماسٹر کیسے بنتی آزادی تو ملی ہوئی ہے نا بولے برکے میں رکھتے ہیں آزادی چاہیے انجو آئیور لائف چکا چوت دنیا ہے ٹی وی شو نے فلمی ہیرو ہیروین نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کچھ لوگوں کو گلیمر بنا دیا ہے لیکن فلمی دنیا ہی کے کچھ ایسی ہیں جنہوں نے گلیمر دنیا کو چھوڑ دیا میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں ابھی جلدی سنا خان نے فلمی دنیا کو الویدہ کہا چھوڑ دیا اور دینی دنیا میں آگئی زائرہ وسیم نے فلمی دنیا کو الویدہ کہا چھوڑ دیا چکا چوت دنیا سے ہٹ گئی یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں دھوکے میں آگئی ہے سیدھی سادھی ہیں بھولی بھالی ہیں یہ گاڑی کے لیے یہ مکان کے لیے بہترین کھانے کے لیے چند دن کے زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کے لیے اپنے دین ہی کو چھوڑ دیا کیا کہوں بمبئی سے بہت ساری ریپورٹ آ رہی ہے ہیدراباد سے آ رہی ہے دلی سے آ رہی ہے بنگال سے آ رہی ہے بھارت کے مختلف حصوں سے آ رہی ہے بہار سے آ رہی ہے یوپی سے آ رہی ہے میں کہیں کا نام نہیں لینا چاہتا بہت ساری ریپورٹیں آ رہی ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آزادی کے نام پر ہو رہا ہے انجوائیور لائف کے نام پر ہو رہا ہے دنیا چند دن کے مزے کر لو میرا جسم میری مرضی اس کے نام پر ہو رہا ہے یاد رکھئے گا اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کیجئے اپنے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کیجئے چند دن کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی یہ دنیا مسلمانوں کے لئے جیل ہے کافروں کے لئے کھیل ہے واقعات دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں شادی کر رہی ہیں واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں پڑھی لکھی لڑکیاں ایسا کر رہی ہیں آپ دیہاتوں میں دیکھیں ایک آگ دکھا کوئی واقعہ ہوگا لیکن شہروں میں پڑھی لکھی لڑکیاں ماباب نے پڑھایا لکھایا اب ماباب اس قابل بھی نہیں رہے کہ اپنے حساب سے اپنے بچوں کی شادی کرا سکیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے دان دہج بہت زیادہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں ہماری بہنیں بھاگ رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کو پیسے والے چاہیے دیندار نہیں چاہیے داڑی والا نہیں چاہیے پیسے والا چاہیے اور مسلم بچے پڑھائی لکھائی تو چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی لکھائی کہاں کرتے ہیں ان کے پاس دولت کھاں ہے وہ تو غیر مسلم کا پاس دولت ہے اس لئے ان کے پاس چلے جاتی ہے گاڑی وہ گھونتی ہے اسکوٹی سے گھونتی ہے اور بہترین محل میں رہتی ہے اچھا کھانا کھاتی ہے کہیں کہیں بیری سگریٹ بھی پینے کو ملنا ہے انجوائی اور لائف لائف کو انجوائی کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے بہترین مہنگے موبائل فون آگئے ہیں غور کیجئے گا اپنے محلوں میں ٹیوشن رکھئے دوسری جگہ ٹیوشن ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مہنگے موبائل کے غلط استعمال سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسکوٹی میں گھومنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ذرا دھیان دیجئے خود اپنی فکر کیجئے اسلام سے محبت پیدا کیجئے تب نہ ہو پائے گا ہم بھی ذمہ دار ہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں علماء بھی ذمہ دار ہیں سب لوگ ذمہ دار ہیں مسجد کے امام بھی ذمہ دار ہیں گاہے بگاہے لوگوں کو جگہتے رہے ہیں مسلم لڑکیاں جب کوٹ میریج کر لیتی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے ویپسٹ پر جائیے تمام چیز آپ کو میل جائیے میں سب سے کہنا چاہتا ہوں اسلام کے محبت دل میں پیدا کیجئے اسلام ہی سے عزت ہے اسلام کو چھوڑ دیں گے تو زلیل ہو جائیں گے میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ اسلام کو چھوڑ کر سکون سے نہیں رہا پائیے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تعلق دائے و انہائے جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر ساٹھ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہم زلیل ہو جائیں گے کچھ بہنوں کے بارے میں سننے میں آئے جب دو چار بچے ہو گئے تو شہر نے چھوڑ دیا آپ کیا کریں گے فون کر رہے ہیں مولی صاحب کچھ کیجئے آئیے ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لیجئے استقفاء کر لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے دمیہ کی چکا چھوڑ زندگی کو چھوڑ دیجئے اسلام کو بچا کر کر رکھئے شادی نہیں ہو رہی ہے صبر کیجئے اللہ راستے نکالیں گے دعاوں کا اتمام کیجئے اللہ سے مانئے جس نے پیدا کیا وہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا اس لئے ذرا ان لوگوں سے بچ کر رہی ہے جو آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اسلام سے کھیلنا چاہتے ہیں کتنی مسلم لڑکیوں کے موبائل فون غیر مسلموں کے پاس ہے ریچارج کہاں کرا رہی ہے فون پر پنٹیکٹ ہو رہا ہے غلط استعمال ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال لکھے موبائل فون چک کریں کیا ہو رہا ہے ان کی سہیلیاں کیسی ہیں ساتھی لوگ کیسے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں گھوم رہے ہیں گھر سے تو نکلے برکے میں لیکن باہر جا کے برکہ نکل گیا گل فرینڈ بوائی فرینڈ یسا مسئلہ ہو رہا ہے کون دھیان دے گا آپ نے دھیان دینا کچھ ماں باپ نے کہاں ہم کیا کریں اٹھارہ سال کے ہو یہ بھاگ دے تو ہم کیا کریں جب ایسی ہی دین سے محبت رہے گی تب کیا ہوگا یاد رکھے گا اسلام کے اندر ہے نکاح کے بارے میں دونوں کلمہ پڑھنے والے ہونی چاہئے تب ہی نکاح ہو پائے گا سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس ٹو ٹو ون جو ایمان والی عورت نہیں اس سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو جائے تمہارے لئے ایک ایمان والی لونڈی یہ بہتر ہے گرچہ وہ مشرقہ عورتیں تمہیں اچھی لگے اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کرو مشرق مردوں سے جو ایمان والے نہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے کیونکہ ایک غلام نوکر ایمان والا وہ بہتر ہے گرچہ وہ لوگ تم کو اچھے لگتے ہیں آگے کیا ہے یہ لوگ آگ کی طرح بلا رہے ہیں جہنم کی طرح بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کی طرح بلا رہا ہے اللہ نے لوگوں کے لئے یہ سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیئے تو جو بہنیں اسلام سے ہٹ گئیں اسلام کو چھوڑ دیا شادی کے لئے غیر مسلموں کے ساتھ چلے گئی غور کر لیں دیکھ لیں وہ جہنم کی طرح بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی طرح بلا رہا ہے بہن ہو تو ایسی کیسی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جب ایک غیر مسلم نے ان سے نکاح کے لئے کہا شادی کے لئے کہا تو ان کا کیا کہنا تھا سرہ نسائی کتاب النکا حدیث نمبر 33-34-1 واللہ امام سلوکا یا ابا تلہا یرد ولیکنک رجل کافر وانا امرات مسلمہ ولا یحل لئن اتزوجک فانتسلم فزاک محری وما اسألوک غیرہ ابو تلہا اس وقت مسلمان نہیں تھے آپ جیسے کہ پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں اسلام نہیں قبول کی ہیں تو یہ نکاح کیسے ہوگا آپ اسلام قبول کر لیں بس میرے لئے یہی مہر ہے تو سب سے بہترین مہر یہی تھا اللہ اکبر کیسی اللہ والی عورت تھی اسلام ان کے دل میں تھا محبت تھی آج ہماری بہنوں نے اسلام محبت کو ختم کر دی ہے دل سے نکال دیا ہے صرف گاری بھگھومنے کے لیے موبائل کے لیے بہترین کھانے کے لیے بہترین گھر میں رہنے کے لیے دنیا کے چند دن کے لیے چند سالوں کے لیے اللہ کے واسطے سوچئے غور کیجئے مرنے کے بعد کی زندگی آپ کے لیے ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے وہاں اللہ کے سامنے کیا مو دکھائیں گے اٹھارہ انیس دوہزار بیس ان تین سالوں میں واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے چین نئی میں پانچ ہزار حیدر آباد میں آٹھ سو کے قریب گجرات میں بھی بہت زیادہ کیا بولوں میں نام نہیں لینا چاہتا بہت سارے واقعات ہوتے جا رہے ہیں بہنوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ارتداد کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے علماء کیا کر رہے ہیں علماء اپنی حساب سے کوشش کر رہے ہیں نوجوانوں سے اپل کرتا ہوں پیارے انداز سے سمجھائیں آپ دیکھ لیجئے پارکون میں کیا ہو رہا ہے بہنیں جو کام کرنے جا رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کا اٹریکشن ہو رہا ہے تو کام کرنے والی بہنیں انہیں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں اصل میں ان کے ماں باپ ان کی کمائی کھا رہے ہیں جلدی شادی نہیں کر رہے ہیں تو اب ان کے ساتھ نوقہ ملا تو بھاگ گئی اسلام کو چھوڑ دیا ہی ہی ہو ہو ہا ہا سب چلنا ہے اللہ کے واسطے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیے گاہے بگاہے بتاتے رہیے یہ چند باتیں ہیں یہ میرے دل کے آواز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے جو دین سے پھر گئے ہیں اللہ انہیں توفیق دے دے چکا چوند دنیا سے جس طرح لوگوں نے توبہ کیا ان بہنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اللہ کے لئے توبہ کریں اللہ توفیق اتا فرمائے اللہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے ہمارے گھروں میں اسلام داخل کر دے ہم کو پوری طریقے سے اسلام میں چلنے کی اللہ توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ